جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے روز کے ویلاغ میں ایک نئے بندے سے آپ کو ملواتی ہوں آج کا نیا بندہ ہے حمزہ بٹ اور حمزہ کو کون نہیں جانتا حمزہ کو شخصیت ہیں جنہوں نے کوویٹ کے درمیان میں ہماری بہت ہیلپ کی جہاں بل بھی کسی کے پاس کھانے کو بچھنی ہوتا تھا تو حمزہ اور ان کی ٹیم ایز ای فوڈ بوائی کے جاتر ان کو پکا پکایا کھانا ان کے گھروں میں فراہم کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ نقاب پہن کر لوگوں کے گھروں میں جھومڑیوں پہ غریب لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو کھانا دیتے تھے لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے اس میں پھر ڈونیشنز بھی شامل ہوتی چلی گئیں اب یہ حمزہ نے ایک نیا کام سٹارٹ کیا ہے اور بڑا خوبصورت کام ہے دس سے پندرہ ہزار روپے کے اندر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو یہ سوچ دی ہے کہ آپ صرف اور صرف نوکری سے ہی نہیں سے بھی اپنا بہت کچھ بنا سکتے ہیں کیسے ہیں حمزہ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے شکر ہیں سب سے پہلے تو آمنا پی آپ کے بہت شکریہ آپ کے یہاں پر شریف لائیں اور تھانکیو سو مچ ملے بڑا تھا لگا آپ یہاں پر ساری اپنے ٹی ویڈو ڈیم کے ساتھ آئی ہیں اور تھانکیو سو مچ آمنا پی کے آپ کے یہاں پر آئیں بہت شکریہ ہمیشہ آپ نے مدے سپورٹ کیا اور ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ میرے ناظرین کو دی ہاتی رہتی ہیں اور ہمیں کافی لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کے تابون سے رہے ہیں کیو سو مچ اور میں آپ کی طرح ہی میڈیا مجھوک کر رہا تھا ایک اچھا خاصا میرا ٹی ویڈی پہ شور چلتا تھا پرائم ٹائم میں ریٹنگ بھی اچھی حاصی تھی چار پانس سال کام کیا ہے اور مجھے جوپ سے نکال دیا چینل میں میڈیا کے حالات آپ کو پتے ہیں بلکل ایسے ہی ہی ہوتی ہے تو مجھے بس چینل سے نکال دیا کوئی مجھے ایک مہینہ پہلے نہیں بتایا تین دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ بٹ ساب اب اب چھوٹی کر اب چھوٹی کرتے ہیں بٹ ساب بٹ ساب نے ساری زندگی مہنت کی ہے اپنی فیشز خود دیا ہے شور سے مہنت کا شوق تھا ٹھیک ہے مترک لائف سی تو گھر تو بیٹھا نہیں گیا چار پانس مہینے فری پیرا کوئی جوب نہیں ملی گیا یہ ساری ڈگری ہیں دیں گے یہ ایسے ہی ہے یہ چینلز میں نے چینلز لائنگویج بہنی کیا چینلز کے ساتھ کام کیا یہ سب کچھ لیکن میں بڑے بڑے چینلز کے باس گیا مجھے لیفٹ ہی نہیں کر رہا مجھے لگتا ہے کہ ان کو قدر ہی نہیں ہے کبھی بھی ایک ٹیلنٹ کی اور ہم لوگ بڑے افسے سے ہی کام کرتے ہیں چینلز پہ ہمارے ادارے کے مالکان ہیں وہ بہت پیسہ کمارے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہی اس پیسے بہت پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دو دو تین دن میں ہینے کے بات اچھے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حمزہ نے یہ جوتی واہو اچھے یہ ہول سیل میں آپ کس طرح سے سیل کریں میرے پاس اس کے پیکٹیٹ ہوتے ہیں چھو بس چھو بس کی اچھا میں یہاں پر ایک سیز نہیں سیل کر رہا ہوتا اگر میں ڈیٹیل میں سیل کروں گا تو نہ مجھے فائدہ نہ جو اسے لے گا میرا مشن کیا ہے کہ سیل کرتے ہیں پھر وہ مجھے اور کرتے ہیں اس کے اندر بھی تین کلر ہوتے ہیں ڈیلی سینج ہوتے رہتے ہیں اب یہ بس مہرون ہے مہرون بڑا اچھا لگتا ہے یہ زیادہ میں کی کنی گیٹر میں پھر وہ مجھے لوگوں کو اڈر کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے اتنی چاہیے وہ مجھے اور کرتے ہیں اور یہ میں دیکھ سکتی ہوں اندر فون کی طرح اس کے اندر یہ پورا اس کا سول وغیرہ ہے اور بہترین یہ آپ مارکٹس لینے چلیں آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ کتنے کا مل جاتا ہے یہ مارکٹ میں کس اچھی دکان بھی 800-900 ہزار 1900-1200-1300-1500 اور 2000 450 صرف 450 میں اپنے پورے گھرونوں کے لئے چھوٹے بچوں کی جوتی ہے اس کے علاوہ بہت اچھی اور بڑی پیاری چبل اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ لیکن واو یہ بہت پیاری ہے اور بڑی soft اگر آپ کو جوائن کرنا چاہیں کیسے جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو مشورے بھی دیتے ہیں میں آپ کو کام کا مشورہ دیتا ہوں تو وہ مشورہ لوگ آپ سے کس طرح سے آ کے لے سکتے ہیں اچھا بچپرا تو ظاہری بات آپ کی کوئی ویڈیو دیکھ کے آپ سے پوچھیں تو آپ اس کو میرا کونٹیک شکل تو میں اپنے دے ہی دوں گے جتنے بھی لوگ دیکھنا چاہرے ہیں میرا فیس بوک پہ حمزہ بٹ کے نام سے پیج ہے میرا فیس بوک پہ پیج ہے میرا فیس بک پہ پیج ہے میرا ہے میں محابی چی lipsta مرے چیریہ persistent پاکستان میں کسی کو گل گرتیاں کشمیر میں بھی سامان سائیے اس کو اس کو ہول سیل میں ہے میرا کم بھول سیل ہے ایک پیس نہیں ملے گا کم سے کم پانچ یا دس ہزار کا سامان ملے گا ریٹی انلیمٹیڈیڈ ہے میرے باس آپ کو ہی جوگر دکھاتا ہو او دیں میرے باس سیمپل آیا ہے یہ دیکھیں واو یہ جوگر دیکھیں یہ میں کتنے کا دے رہا ہوں تیرا سوچاس مری نیچ میں نے خون جوگر بھی یہ پینٹس ہوگا لیا مہنگا پہلے یہ کام کرنے زیادہ آپ کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ اس بندے کے سر پر جا کے مار کر جس سے میں نے لیا اس نے بھی تو چوبیس لیا ہوں گا اب میں بھی جس کو دے رہا ہوں اس کو میں چوبیس پیس دوں گا اس کو بھی دوں گا جو میرے سے انویسمنٹ کر رہا اس کو فائدہ بھی تو ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح کی جوگرز میں ہے یہ دیکھیں اس کے لئے دلی ورائٹی سے ہوتی ہے تو اچھی کوالٹی کی چیتیں ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا بجٹ کم ہے کوئی گاہوں دے ہاتھوں کے لوگ ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے بجٹ تھوڑا ہے تو میرے پاس 120 ڈیوٹی ہیں یہ میرے پاس ایک جوتی تھی ہے 135 ڈیوٹی تھی یہ دیکھیں یہ اگر میرا کیمرا آپ کو دکھا سکیتا ہے یہ آپ پر ان کے پاس جو برائٹی موجود ہے وہ ساری یہاں پر دیوی ہے اور بہت ہی عمامی کے سن کی چپلے ہیں جو عام ہم اپنی جنسگی میں یوز کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ اسانی کے ساتھ میسر اور یہ گھر میں یوز کرنے والی آپ وضو بھی کریں یہ گھیلی نہیں ہوگی اسے اسانی سے استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ حمزہ اور نمبر آپ کو سکرین پر نظر آجائے گا تو جلد ہی رابطہ کیجئے گا اور اگلے بیڈاک تک کہیں اللہ حافظ